محمد عزر و راج گفتگو اس کو ڈسکس کریں گے اس دنیا کے حساب سے اور دین دنیا میں کیا اس کے فائدے ہیں کیا نقصان ہیں اپنے حساب سے اپنے علم کے مطابق کوشش کریں گے اس کو ڈسکس کریں تاکہ سننے والوں کو کچھ اس میں سے مل سکے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو اپنے اپنے حساب سے تمام مسائل میں اس کا حل نکال سکیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کنات کے لفظ کو کنات اختیار کرنے والا یعنی فضول خرچی سے بچنے والا جو ہے اسی میں گزارہ کرنے والا اور فضول خرچی سے بچنے والا اب سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ کنات اختیار کرو امیر اور گنی ہو جاؤ گے تو اب دیکھتے ہیں کہ دین اور دنیا میں اس کے کیا فوائد ہیں سب سے پہلے ہم دین کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو کنات اختیار کرتا ہے یعنی فضول خرچی سے بچتا ہے تو سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق کہ فضول خرچ کا جو حساب ہے وہ بڑا سخت ہوگا مفہوم ہے حدیث پاک کا تو جو حساب سخت سے بچ جائے گا وہی تو امیر ہے وہی تو گنی ہے اور تاجر سے یعنی جسے اللہ رب العزت نے رزق اور مال و دولت سے نمازہ ہے اس کا تو حساب بڑا سخت ہوگا سب سے پہلے پوچھا ہی اس سے جائے گا ابھی میں نے تجھے رحمتیں دی تھی رحمت تجھ پر کی تھی جو دولت اتا کی تھی یہ تم نے کہاں لگائی تو یہ جو سوال ہے اس سے بچنا ہے تو کنات اختیار کرو یعنی فضول خرچی سے بچو اور ویسے بھی اس کا جو دوسرا معنی جو آپ کے پاس ہے اسی میں گزارا کرنا آج ہم اگر اللہ کی دیوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں جو آپ کے پاس ہے اسی میں التفا کریں اور اسی میں اللہ رب العزت کا شکر گزار رہیں تو یقین جانیے گیا قیامت والے دن جو اللہ کے دیئے پر راضی ہو گیا اللہ اسی پر راضی ہو گیا جو اس نے عمال میں دیا اللہ اسی پر راضی ہو گیا پتہ یہ چلا کنات اختیار کرنے والا اگلے جہان میں بھی امیر ہوگا تو آئیے اب دنیا کی نظر میں دیکھتے ہیں کنات اختیار کرنے سے دنیاوی فائدہ یا امیریت کیسے ہوتی ہے دو طرح کے امیر ہوتے ہیں اس دنیا میں ایک امیر ہوتا ہے دل کا ایک ہوتا ہے جیب کا اب اگر جیب کے امیروں کو دیکھیں تو اس معاشرے میں آپ کو حقیقت سے مل سکتا ہے کہ وہ دل کے سکون کے لیے ڈوڑتے پھرتے ہیں تو ضرورت مند کبھی امیر نہیں ہو سکتا یہ کلیہ آپ سمجھ لیں ضرورت مند کبھی امیر نہیں ہو سکتا اب آپ غور کریے گا کہ ایک بندے کے پاس سائیکل ہے تو وہ کہتا ہے مجھے بائیک مل جائے یعنی وہ امیر ہونا چاہتا ہے یعنی جس کے پاس کار ہے وہ کہتا ہے مجھے جہاز مل جائے وہ امیر ہونا چاہتا ہے یعنی ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک کو بڑھتری دی ہے نعمتوں میں دولت میں کسی نہ کسی کو ایک دوسرے سے بڑھ کر دیا ہوا ہے تو یہ پتا چلا کہ کہیں بھی امیریت کا جو فل سٹاپ ہے وہ نہیں ہے تو کنات اختیار کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں کل بھی سکون ہوگا اپنی نعمتوں میں ہم سکون سے رہ سکیں گے ہم اگر آپ کے پاس سائیکل ہے تو یقین جانی اپنے سے نیچے دیکھئے جس کے پاس سائیکل نہیں تو وہ بڑا پریشان ہے کہ اب اسے سائیکل مل جائے تو اگر جس کے پاس بائیک ہے تو آپ غور کریے گا کہ جس کے پاس بائیک ہے وہ نیچے دیکھے جس کے پاس سائیکل ہے تو اسے اپنی بائیک پر رشک آئے گا اپنی بائیک پر اللہ کا شکر ادا کرنے پر وہ دل کرے گا لیکن اگر وہ کنات اختیار نہ کرے جو اس کے پاس ہے اس پر نہ رہے تو وہ پریشان ہوگا وہ اپنے تکلیف میں رہے گا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے مجھے یہ ہونا چاہیے تھا یہ جو یہ ہے وہ ہے یہ انسان کو بے سکونہ کرتی ہے اور دنیا میں سب سے بڑی غریبی ہے جس کے پاس بے سکونی ہے اور سب سے بڑی امیری ہے جس کے پاس سکون ہے اور سکون لینا ہے تو کنات اختیار کرو مطلب جو آپ کے پاس ہے اسی پر اللہ کا شکر ادا کرو آج اس معاشرے میں آپ کو کئی ہزار لوگ مل سکتے ہیں جو اسی نشکری اور اسی دلدل میں فسے ہوئے ہیں کہ وہ ہر چیز ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کی نشکری میں مبتلا ہے کہ جی مرے پاس وہ ہوتا تو میں یہ ہوتا میں تو یہ ہوں میں تو وہ ہوتا تو کیا ہوتا یقین جانے اگر آپ کے پاس صحت ہے آپ تاندرست ہیں تو آپ بہت امیر ہیں آپ بہت امیر ہیں سمجھے اس بات کو آپ بہت امیر ہیں میں نے دیکھا ہے پیسوں کا ڈھیڑ پکرے ہوئے اور ہسپٹلز میں گھومتے ہوئے کہ ہمیں یہ دے دو ہمیں وہ دے دو ہمیں صحیح کر دو ہمیں یہ کر دو میں نے ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ سب کو شفاہ کامل عطا فرمائے کہ جسے بلڈ کینسر ہیں اور اس نے دو تین لڑکوں کو پیسے دے کے یہ ہائر کیا ہوا ہے کہ وہ ہر مہینے اس کو خون دیتے ہیں مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو خون دینے کے پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں تو سبحان اللہ یار آپ جیسا امیر کون ہے تو اس لیے اپنے آپ کو چھوٹا نہ کریں کنات اختیار کریں سرکار نے جو فرمایا وہ کلیہ این دل کے سکون کے مطابق ہے چاہتے ہیں تو بھائی یہ کلیہ استعمال کریں سرکار نے فرما دیا کنات اختیار کرو تو کنات اختیار کرو فضول خرچیوں میں مت پڑو یہ نہ ہو کہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے اپنے پیسوں کو برباد کر رہے ہوں آپ سمجھنے ہو کہ شاید میری عزت میرے سٹیٹس جو میرا ہے وہ گاڑیوں سے ہوگا بائیکوں سے ہوگا یا کسی اور چیزوں سے ہوگا تو میں معذرت چاہتا ہوں میں نے اللہ کے ولیوں کو غریب دیکھا ہے ظاہری لیکن یقین جانے بڑے بڑے بادشاہوں کو ان کے دروں پہ جا کے میں نے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے دیکھا ہے تو وہ امیر ہوتا ہے جس کے در پر کوئی آئے تو در پر بھلانے کے لیے آپ کو دل کا امیر ہونا چاہیے نہ کہ جیب کا جیب جو ہے یہ اللہ رب العزت نے مانتا ہوں کہ اس کے بڑے فوائد ہیں اس زمانے میں بہت ساری پریشانیاں دلیل نہیں کہ یہ امیریت ہے نہ نہ امیریت یہ نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں دیکھیں اس لئے جو بدو نے سوال کیا تھا کہ میں امیر ہونا چاہتا ہوں تو یہ جو امیریت ہے یہ پیسے کی وجہ سے ہی امیریت کا لیبل لگ جائے یہ نہیں ہو سکتا امیر کا لیبل اس کو لگتا ہے جس کو دنیا سے فائدہ حاصل ہو تو کنات اختیار کرنے والا یقینی طور پر فضول خرچ نہیں ہوگا اور جو فضول خرچ نہیں ہوگا اس کے پاس کیونکہ وہ اللہ کے خوف سے ہی کنات اختیار کرتا ہے کنات وہی اختیار کرتا ہے جسے اللہ سے خوف آتا ہے اللہ کے غزب کا خوف آتا ہے جسے اللہ سے محبت ہوتی ہے وہی کنات اختیار کرتا ہے تو یقینی طور پر جو اختیار کرتا ہے اللہ اس سے مزید نعمتوں اور رحمتوں سے نمازتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقہ سے کنات اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ ہم دل کے امیر بن جائیں اسی کے ساتھ اجازے دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ